اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھا کاؤں گے آج کی رسپی ہیلدی بھی ہے اور اپنی ہی ٹیسٹی بھی ہے تو یہ ہے ہول ویٹ اور شکر کا چوکلیٹ کیک اچھا اس کے اندر انگریڈنس کچھ ایسے ہیں کہ آپ نے ہول ویٹ لینا ہے فائیو ٹیبل سپونز میں چھوٹا والا کیک بنا رہی ہوں تو آپ اپنے حساب سے لینا ہے اگر آپ نے بڑا بنانا ہے اس پہ میں نے بیکنگ پاورڈر ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کروں گی ایڈ پینچ ٹھیک ہے ڈبل کر رہے ہیں مطلب ٹین ٹیبل سپونز پہ جا رہے ہیں تو آپ چیزوں کو ڈبل کر لی جائے گا اچھا یہاں پہ میں نے فائیو ٹیبل سپونز میں شکر ایڈ کرنی ہے اور فور ٹیبل سپونز میں کوکو پورڈر ایڈ کیا ہے اب کرنا یہ ہے کہ میں نے اس شکر کو اور ان ساری چیزوں کو اور اس پہ میں نے ایک دری انگریڈنٹس کو اچھی طرح سے مکس کر کے میں نے ان کو چھان لیا تھا چھاننے کے بعد کچھ شکر کے جو ہیں موٹے موٹی سے دانے رہ گئے تھے وہ میں نے نہ الگ کر لیا تھے لیکن میرا کیک جو ہے نا وہ نسبتاً ذرا فیکا سا بنا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان کو اچھی طرح سے ایک دفعہ گرینڈر میں گرینڈ کر لینا ہے یہ جو بچے کا آپ نے اس کو زائع نہیں کرنا ورنہ کیک جو ہے آپ کا فیکا بنے گا آپ نے اس کو گرینڈر میں گرینڈ کر لکے اچھی طرح ایک دفع پرسے چھاند کے تو آپ نے کےک میں شامل کر دینا ہے اب اس میں 3 ٹیبل سپون ہم نے ویجیٹیبل آئل شامل کر دینا ہے دودھ اس میں میں اٹھ کروں گی چھ ٹیبل سپون بھرکے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے کوئی لمس نہ رہ جائیں میں نے فوق سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اس کے بعد اس کو میکرو ویف کر لیں آپ 2 منٹ سے زیادہ آپ نے میکرو ویف نہیں کرنا جب یہ میکرو ویف ہو گیا تو میں نے اس کے اوپر چوکلیٹ سپریڈ جو میں نے چوکلیٹ سپریڈ یوز کیا ہے آپ اس کے اوپر اچھی طرح سے سپریڈ کر لیں اور آپ اس کو انجوائے کریں اتنا ہی کوئی مزے دار ٹیسٹی کے آپ کو لگے گا بنی کی یہ ہول ویڈ سے بنا ہوا کےک ہے اور اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں ضرور دائے گا کہ کیسا مہنا تھا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ